ڈیبیٹیو ویرو چیف حسن رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اس ورکرز کرمیسٹر کا حوال بتائیے گا جارے ہیں بگر دیکھا جائے تو مریم نواز شریف جو مسلسل ایکٹیف دکھائی دے رہی ہیں پارٹی میں روزانہ تقریبا بانہ سے تیرہ اجلاسوں کی صدارت کر رہی ہیں نوجوان والنٹیرز کا اجلاس ہو ورکر کنونشنز ہو گلگل بلتستان میں اجلاس ہوا جس کی انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر ویڈیو لنک وہاں پر خطاب کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کا قائد نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور اس کے سا ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مسلم نگنون کا جو بیانیاں بھی آستہ آستہ بنتا دکھائی دے رہا ہے جس میں تین چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے نمبر ایک کہ معاشی جو بدحالی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو ان کے پاس ایک پلین موجود ہوگا اس سے جو ہے وہ منارے پاکستان جلسے میں جو اب خطاب کریں گے تو وہ سامنے رکھیں گے دوسری چیز یہ رکھی جاری ہے کہ قومی تحات پر ہمیں فوکس کرنا ہے دہشتگرلی خاتنے کا جنڈا ان کے پاس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو جھوٹی سادشے جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے سیچویشن سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک چلتے پاکستان جو نواز شریف کے حوالے سے تیرہ سترہ کا دورانیا تھا اس کی پرفارمز کو سامنے رکھ کر جو ہے نواز شریف کی پوزیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ بیانیاں بناتے ہوئے عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے آج جتنے بھی جلاس ہوئے اس میں ان معاملات کو سامنے رکھا گیا نو جوان کو ایکٹیف کیا گیا اور بقاعدہ اب تک جو ہے اگر دیکھا جائے تو چالیس سے زائد کمیٹیاں بنا دے گئیں گے پوڑے پنجاب میں جس کی مستانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پرفارمز دیکھی جا رہی ہے پرفارمز دیکھی جا رہی ہے حسن بہت شکریہ آپ کا تو شہدنا میں مسلم ایک نون کا ورکرز کنونشن ہوا مریم نواز کی جانب سے اس ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ میاں نواز شریف اکیس اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں